الحمدللہ والصلاة والسلام على رسولِ الكریم وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ جْمَائِينَ اما بات قائعُوز باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احدِ نصیرات المستقیم صلات اللہ زین نمتا علیہم غریر المخصوبی علیہم وَلَضْطَاللین آمیں عزیز آنِ انگرامی الحسین و مندی وَانَمِن الحسین پر گفتگو ہے اور مقام یہ ہے کہ اسے تین حصوں میں میں نے جب تقسیم کیا تو کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ تہذیب نفس کے مقام پر تدبیر منزل کے مقام پر اور سیاست مدنیہ کے مقام پر تہذیب نفس کے مقام پر بڑی طویل خطبے ہوئے ہیں اور اس کے اندر مجودہ دور کے اندر زبان اور اپنا شرمگاہ دونوں کو موجود کو بنایا اور ایسے مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کے تحت ان موضوعات کو چھوڑا گیا ہے جو سلکتے ہوئے ہیں اور اس معاشرے کی اصلاح کے لیے تھے اور اس کے بعد تدبیر منزل کے مقام پر میں نے اس میں بتایا کہ آدمی اپنے گھر والوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں میں نے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی اپنے اہل خانہ اور اپنے خاندان پر جو انہوں نے اپنے علم اور اپنی شائستگی اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان پر اثر انداز ہوئے ہیں جن میں ان کی اہلیہ بچے بھتیجے بھائی بھانجے سب پر میں نے گفتگو کی جو کہ میں سمجھتا ہوں پوری گفتگو تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر سے چیدہ چیدہ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ عمل کے انسان جب میدان میں اترے تو اس کے سامنے اپنے نبی کے نواسے کا بھی عمل جو ہے وہ سامنے ہو اور وہ اس وعہ پر عمل کرتا ہوا اپنی اس تدبیر منزل کے مقام پر بھی کچھ تدابیر کرے جس سے وہ اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکے اب جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ہے سیاست مدنیا یہ سیاست مدنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ حکمت عملی جو ہے یعنی حکمت کے تین مقام ہیں حکمت کے معنی یہ ہے کہ انتہائی دانشمندی اور بصیرت کے ذریعے سے کچھ ایسے کام کرنا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کر لینا جس سے آدمی اپنے مطلوب تک پہنچ جائے تو حکمت عملی کے تحت جو ہے یہ دو مقام گزر گئے اب تیسرا مقام ہے جس میں ہم حکمت عملی دیکھیں گے کہ امام حسین نے عوام پر ریاست پر اور اس وقت کے حکمرانوں پر اور جن حکمرانوں کے دور میں وہ رہے ہیں ان کے عدل ان کا کیا کردار رہا ہے اس موضوع کو گفتگو بنانا ہے اور اس میں بے شمار اگر موضوع کھلتے جائیں تب بھی جلد یہ ختم ہو جائے تب بھی یہ ہمیں لیکھنا اور اس میں میں لوگوں سے جو کہتا ہوں کہ عمومی طور پر دو مقاموں پر تو جو لوگ کچھ کہیں گے تو کہیں گے اس تیسر موضوع پر جو کوئی کسی کو اعتراض ہو یا کوئی سوال بنتا ہو سیکھنے کے حوالے سے وہ ہمیں بجوائے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اس جواب کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ کو برپور اپنے نبی علیہ السلام کے اس پیارے نوازے کا اصلی موقع جو ہے وہ جاننے کا موقع مل جائے گا تو حکمت عملی سے مراد ہوتا ہے کمال دانشمندی اور بصیرت دانشمندی یہ ہے کہ آدمی انتہائی سمجھداری سے کسی کام کو سر انجام دے اور بصیرت یہ ہے کہ کسی کام کا آگا پیچھا اواقب اس کے دیکھ لے اور اس کے دیکھ لے کہ اس کے عوامل اور اناصر کیا ہیں یہ یہ طریقہ کار ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ انتہائی دانشمندی انتہائی سمجھداری اور بصیرت بصیرت کا خالصن تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے یہ بصارت سے عالی مقام پر ہوتی ہے جو کچھ بصارت دیکھ رہی ہوتی ہے اور جو کچھ سما جو ہے کان جو ہے سماعت کر رہے ہوتے ہیں یہ ان دونوں کو لے کر کے اپنے ماضی اپنے حال کے ذریعے کو درست کرنا ماضی کے ذریعے سے اپنے حال اور اپنے مستقبل کو درست کرنے کا نام ہے یعنی موقع محال اور حرات کو کہ تقاضے کو مد نظر رکھ کر شرعی حکم کی اس طرح سے تکمیل کرنا کہ شرعی حکم بھی پورا ہو جائے اس کی ادائی میں کوئی کتا ہی بھی نہ رہے اور جو موجودہ حالات جو انسان کے سامنے ہیں ان کی رائیت بھی ہو جائے یعنی ان کے اندر بھی بندہ دینی کام کر جائے یہ دعوت و تبلیغ کا مقام ہو یا سیاست اور عملی زندگی کے مختلف مراحل ہو فرد کا موقع کی مناسبت اور حالات کی نزاکت سے ایسا طریقہ کار اکتیار کرنا کہ جس سے جو موجودہ عوام اور جو لوگ اس کے سامنے ہوں ان کی اکل اور فہم کے مطابق گفتگو کرے اور گفتگو بھی ایسی ہو کہ دلائل پر مبنی ہو اور وہ معاملہ بھی خوش سلوبی سے نبتایا جا سکے یہ اصل میں امام حسین علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے اس کے موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اب اس میں حکمت سے مراد یہی ہے کہ یہ مولانا شبیر عمر عثمانی رحمت اللہ علیہ جو ہیں جو ہمارے جن پر اللہ نے علم و دانش اور حکمت کے موتی بکھیر دیئے میں آپ سے یہاں پر گزارش کرنے لگا ہوں چونکہ جب گفتگو چل رہی ہو تو زمین چند باتیں ارز کرنا ضروری ہو جاتی ہیں بعض اوقات اس کے لئے کوئی موقع ایسا میں اثر نہیں آتا کہ ہم آپ سے بقاعدہ اس پر گفتگو کر سکے تفاصیر قرآنی کے اندر ابھی تک جو اردو کا سرمایہ ہے جو سمیل سید مولودی کے اور بڑے بڑے تدبر قرآن کے اور بڑے لوگ کے اگر کوئی حاشیہ بڑا خوبصور لکھا گیا ہے کہ ایک ہے لمبی تفسیریں ایک ہے مختصر سی تفسیر اور چند جملوں کے اندر ایک بات کو ختم کر دینا اور قرآن جو کہنا چاہ رہا ہے اس کے مدعہ کو کاری کے سامنے پیش کر دینا یہ صرف اور صرف اس دور کے اندر حضرت مولانا شبیر عمد عثمانی رحمہ اللہ و تعالیٰ پر ختم ہے اس کے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کی شخصیت اتنی شاندار اور بینظیر ہے کہ میں شدید جن لوگوں سے متاثر ہوں ان میں حضرت عثمانی رحمہ اللہ و تعالیٰ یہ وہی شیخ الاسلام ہے جن کے حاد سے حضرت قائد عظم رحمت اللہ نے پاکستان کا جنڈہ لہروایا تھا اور پاکستان بنانے میں ان سے آگے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے یہ حضرت تھانوی ہی کے رشتے دار تھے اور حضرت تھانوی نے ان کو آگے کیا تھا اور مرہوم نے جو یہ کارنامہ ان کے ذریعے سے سارا انجام دیا وہ ان کی زندگی میں تو پاکستان نہیں بنا حضرت تھانوی 1943 میں ان کی انتقال ہو گیا انہی کے سر جاتا ہے جو آج آپ یہاں پر امن سے بیٹھے ہیں پاکستان کے دو قومی نظریہ کو اسلامی قرآنی آیات اور حدیث اور نبیوں کے ذکر کے ذریعے سے مزین کرنا اور دلائل کے ذریعے لوگوں کے در داخل کر دینا یہ حضرت کا کام ہے اور حضرت ہی کے ایک شاگیت ہے حضرت مولانا امداد الحق مرہوم یہ ادھر ہی پاکستان اور ہمارے استاد مولانا اسحاق مرہوم ان کے شاگیت ہیں یعنی ایک واسطے سے حضرت عثمانی رحمت اللہ کے شاگیت ہیں اس لئے دیوبند سے بھی حضرت کا خاص تعلق ہے تو یہاں پر یہ میں کہتا ہوں کہ حضرت نے حکمت سے مراد یہ لیا ہے جو تفسیر عثمانی میں بیان کیا ہے کہ نہائید پختہ اور اٹل مزامی یعنی انتہائی جاندار کوئی دعویٰ یعنی یہ حضرت ان کی اپنی زمان ہے جن کے ذریعے سے اچھی اردو میں یہ لکھتے ہیں نہائید پختہ اور اٹل مزامین کو مضبوط دلائل اور براہین کی روشنی میں حکیمانہ انداز سے پیش کیا جانا کہ جن کو سن کر فہم و دراک اور علمی زوق رکھنے والا طبقہ گردن جکا دے آپ ذرا سنتے جائیں یہ امام حسین کے بارے میں میں گفتگو کرنے لگا ہوں اور اس کے بارے میں یہ جملے کو سنیے ہیں کہ جن دنیا ایسے انداز سے دینی مزامین کو آپ نے بیان فرمایا کہ یعنی کل صحابہ اکرام موجود ہیں اور علمی زوق رکھنے والا طبقہ ابن عباس مرہوم جیسے طبقہ بھی اپنا سر جکا دے اور دنیا کے خیالی فلسفے اس کے سامنے مان پڑ جائیں اور کسی قسم کی علمی و دماغی ترقیات وحی الہی کی بیان کرنا حقائق ایک شوشہ بھی تبدیل نہ کر سکیں یہ ہے اصل چیز جو امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے یعنی درست موقع پر ایسی گفتگویں فرمائیں کہ وہ انسانی دل میں اتر گئیں اور ایسا موقع آپ نے اختیار کیا کہ نرمی کی جگہ پر نرمی اختیار کی اور ایسی گفتگو کی جس سے ان کے بخاطبین کو شرمندگی بھی نہ ہو اور ان کے دل پر امام حسین نے اپنا خیال اور اپنا اضاویہ نظر اور اپنی سوچ ان کے قلوب کے اوپر آپ نے جمادی ثبت کر دی جسپہ کر دی آپ نے ان کے اوپر یہ ایسا موقع محل کی اس لیے امام حسین کے جو خطبے ہیں جو آپ نے مدینہ سے چلے ہیں اور کربلا کے آخری دن جو آپ نے تک آپ نے رشاد فرمایا وہ پڑھنے کے قابل ہیں اور وہ پڑھنے بھی چاہیئے ان میں سے ایک خطبہ آپ کا ایسا شاندھار اور بے نظیر ہے کہ جس طرح کہ حضرت علیہ کی نحج البلاغہ جنیا کے اندر مشہور ہے یہ امام حسین نے کس طرح سے کس موقع پر کیسے خطب فرمایا سیاست مدینہ کا تعلق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم چیز آپ کو سمجھانی ہے اور وہ چیز آپ کی سمجھ میں اگر ہوگی تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بڑی عالی مقام پر امام حسین نے بیان کی اور کوئی بھی چیز ان میں سے ایسی نہیں تھی جو بڑی مشکل انداز میں امام حسین نے بیان کی ہو امام حسین نے اپنی اس ساری گفتگو کے اندر ایک ہی چیز کو مدنظر رکھا ہے اور وہ یہ کہا ہے ایک سوچ پیدا کی امت کے سامنے سب جگہوں پر آپ کو امام حسین دور حضرت عمر میں مل جائیں حضرت عبقر صدیق کے دور میں بھی آپ ایک گیارہ سال تک کی عمر آپ کی بیان کی جاتی ہے اور جناب حضرت عمر فروغ بھی تھے حضرت عثمان حضرت علی یعنی امام حسین کے والد حضرت علی تو ہیں لیکن ان کے خلیفہ بھی تو حضرت علی تھے یعنی باپ کا تاثب ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن خلیفہ تو المسلمین کی ریایہ ہونا بھی تو ایک چیز تھا اور خود حضرت حسن علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے بھائی ضرور ہیں لیکن امام حسین ان کے تابع ایک امتی اور کمانڈر ان چیف کی حیثیہ سے بھی تو تھے اس لیے ان تمام ادوار میں یعنی دور ابو بکرو عمر و عثمان و علی و حسن سب کے ادوار میں امام حسین نے کس طرح سے ان کی حکومتوں پر اثر انداز ہوئے ہیں اس سے گفتگو ہمیں کرنا ہے ہمیں گفتگو کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام عوام پر کس طرح سے اثر انداز ہوئے ہیں اس پر گفتگو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک تناظر قائم کرنا پڑے گا ایک سنیریو قائم کرنا پڑے گا کہ جس کے اندر اس ساری گفتگو کو سمجھنا آسان ہو جائے اب اس میں جو اصل ایک گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین نے کیا کہا اور کس وہ کام پر آت جا کر ٹھہر گئے دنیا کے اندر ایک قانون ہے کہ might is right جو آپ کی خواہش نفذ ہے وہی آپ طاقت ہے اسی کے ذریعے سے آپ جو کر گزرے جو کچھ کرنا ہے یعنی طاقت ہی حق ہے طاقت آدمی کی حق آگئی تو پھر جو وہ کرے وہ حق ہے جو وہ کرے وہ حق ہے آپ ذرا اس کو دیکھئے یہ اصل میں جو گفتگو کی جا رہی ہے اب پہلے کی طرح کی گفتگو نہیں ہے کہ آپ ان پر کیسے اثر انداز ہوئے ہیں چونکہ حکومت کا تعلق سارے کا سارا طاقت کے ساتھ ہے جس حکومت میں جبر نہیں جس حکومت میں طاقت نہیں وہ حکومت نہیں ہوا کرتی ریاست اگر اپنے اندر طاقت نہ رکھے اپنی رٹ قائم نہ کرے اپنی بات نہ منوالے تو ریاست کے اندر باغی اور مجرمین اس کا سارے کا سارا نظام تلپٹ کرنے اور برباد کر کے رکھنے یہ ہے ریاست کے ساتھ یہ ہے اگر ریاست کے پاس طاقت نہیں جبر نہیں قوت نہیں زور نہیں تو خوشکن خیال ہے اور کچھ نہیں اس میں ان صاحب کا براد ہے جو یہ کہتے ہیں اسلام کا کوئی پولٹیکل سسٹم نہیں ہے کچھ بھی نہیں یہ گامدی صاحب اور ان کے ساتھ وہ ویدودین خان انڈیا کا مرہوم ہو گئے دونوں یہ میرے نزید تو دونوں مرہوم ہیں پہلے سے مرہوم جن کی علمی موت کیونکہ گامدی صاحب اپنے موقف سے یوں تھے اور بالکل یوں بدل گئے جنم شرف کے دور میں ان کے میں کہیں آپ کو جب یہ ان کا انتقال ہوا ہے زیاء الحق کا اور جب نون لگ پہلی دفعہ دور اقتدار میں آئی ہے تو ان پر غامدی صاحب نے جس طرح سے چاپ لوسی کے ساتھ لکھا ہے نا کہ ہا اسلام کا وہ تبندہ دور اور اس طرح وہ اس دور کا بھئی تمہاری تو سوچ بدلتی رہتی اس لئے دونوں مرہوم ہو گئے ہیں یہ مولانا ابوالکلام ازاد نے مولانا ابوالکلام مولانا ابوالکلام ازاد کے بارے میں سید مولانا ابوالکلام ازاد مرہوم جب وہ جا کے ہندووں سے مل گئے تھے صاف بات ہے ہندووں سے مل گئے تھے تو اس میں یہ بات سمجھنے کے ہے کہ طاقت وہ کہتے ہیں حکومت کوئی سسٹم بھئی حکومت تو اپنی ذات فی نفس بھئی ایٹس سیلف جسے کہتے ہیں انگریزی میں وہ تو ہے ہی جبر کا نام وہ کفر کی حکومت ہو وہ کوئی حکومت ہو وہ ڈیموکریٹک حکومت ہو جب تک وہ جبر کے ذریعے سے بھاگیوں کو کچل نہیں دیتی یا ریاست کی مخالفین کو کچل نہیں دیتی وہ حکومت کہلانے کے قابل نہیں ہوتی اب اس کا کچلنا کس طرح سے ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ کس حد تک جا کر خلیفت المسلمین کو یا اس دور کے ولی عمر کو یا اس آدمی کو جو حاکم ہے اس کو کیا افتیارات آسل ہے وہ الگ سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک بات ہے کہ طاقت ہی حق ہے یہ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کا انکار کیا ہے جو کچھ ڈکٹیٹر آرڈیننس پاس کر دے آپ اس آرڈیننس کو مانیں گے ایک ڈکٹیٹر سو رہا ہے وہاں پر ابھی وہ موت کے موت سے موت نہیں آنی چاہیے فیرون کو آگئی ہے اس کو آنی نہیں چاہیے لیٹا ہوا ہے جنہ مشرف وہ جو اپنے صدارتی آرڈیننس سے پاس کرتا رہا ہے اگر اس دور کے دور آپ سے آپ واقف ہوں تو آپ کو یہ دور اجنبی نہیں ہوگا یہ اسی کے کانٹے اور اسی کے بیج ہیں جو آج آپ اٹھا رہے ہیں نہ امران خان کا کسور ہے نہ زرداری کا نہ نواز شریف کا آپ گال گئے ان کو جو مرضی دیتے رہے یہ اس دور کے جب جب بات اسلامی اس ڈکٹیٹر کے پیچھے تھی اور اس ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر رہی تھی اور یہ امران خان اس کو سپورٹ کر رہا تھا یہ اس دور کی کانٹے ہیں جو آج آپ کے لئے بھوک افلاس مہنگائیاں آپ کر رہے ہیں یہ اس دور کے ہیں جب مولویوں نے ملکے جنرل کی بردی کو بٹن لگائے تھے یہ اس دور کی ہیں وہ دور تھا جس میں وہ کہتا تھا کہ طاقت ہی حق ہے جو میں کر رہا ہوں وہی حق ہے جو میں کروں گا وہی حق ہے کون ہے جو سر اٹھائے بولے تو صحیح ہمارے سامنے سر تو اٹھائے ہم اس کے باپ سے زیادہ یہاں پر حکمرانی کے یہاں پر حصے دار ہیں اور زیادہ ہمارے رائت ہے اس کے حوالے سے اب یہاں پر امام حسین نے جتنا دور بھی گزارا اور جہاں کہیں بھی امام حسین نے اپنی سوچ کو پروچ کیا ہے آپ نے اس کے الٹے کام کیا ہے فرمایا نا طاقت ہی حق ہے نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے یہ امام حسین کا سوچ ہے حق ہی طاقت ہے اب اس حق ہی طاقت کے اندر امام حسین نے جو سوچ اور فکر اس دنیا کو عطا فرمائی ہے اس بات کو سمجھنے کی ضروری ہے اس لئے لوگوں نے اس کو ایک واقعہ کے طور پر تو لے لیا لیکن اس واقعہ سے جو اخذ ہوا وہ نہیں لیا امام حسین کی کل زندگی کا حاصل یہ ہے کہ حق ہی طاقت ہوتا ہے حق اپنی جگہ پر حق کو ایک ثبات ہے حق متغیر نہیں ہوتا بدلتا نہیں ثبات کہتے کسی چیز کا گھار دینا اور اس طرح سے گھار دینا کہ اکھارنے والے بھی اس کو پوری طاقتوں کے باوجود اکھار نہ سکیں پوری قوتیں لگ جائیں اس کے اندر اس لئے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ طاقت ہی حق ہے نہیں حق ہی طاقت ہے یہ ایک جملہ آپ نے اس کے اندر فرق کرنا اگر سیکھ لیا تو آپ یقین جانیے یزیدیت کے فاتح ہیں جہاں کہیں بھی آپ مناظرہ کر رہے ہوں گے آپ کے مقابلے میں جتنے لوگ آئیں گے اور آمریت و یزیدیت ڈیکریٹرشپ اور ملوکیت کی تائید کر رہے ہوں گے ان کی کمر توڑ دینے کے لئے یہی کافی ہے یہ وہ بوٹی ہے اکسیر ہے جس کو آپ جتنا گساتے جائیں گے اس میں سے اتنی خوشبو باہر اس کے اندر سے برامد ہوتی جائے گی اللہ اس کے لئے یہ ہے کہ اس کے ساتھ عقل کی بے حد ضرورت ہے جس کی شدید کبھی اس معاشرے میں پائی جاتی ہے بڑے بڑے درس نظامی اور بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے انگریزی دان اور بڑے بڑے ڈپلومیٹک اور بڑے احدوں پر پی ایچ ڈی اور مولانا اور علامات دہر اور فی الفضل و الزمان ہر جگہ پر آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ یزید کی جب حمایت کر رہے ہیں کہ ان کو یہی ایک بات سمجھنی آ رہی ہوگی کہ حق ہی طاقت ہے یا طاقت ہی حق ہے یہ ان کے سامنے آپ مقدمہ رکھنے جس کسی طالب ان کا ذہن متفکرانہ اور مدبرانہ ہوگا وہ اس پر انشاءاللہ حضرت فاتح ہو کر آئے گا وہ کبھی اس مناظرے کے اندر ہارے گا نہیں اب یہ بات یزیدیت کی فکر نہیں یہ ہر اس ڈکٹیٹر شپ چاہے وہ کسی کے ذریعے سے آیا ہو اگر وہ خلیفہ المسلمین بھی ہے اور وہ اپنی بات کو بلا براہین اور بلا دلائل بلا قرآن و سنت کی دلیل کے ہمارے اوپر مسلط کرنے کرے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی یزید کی ایک قسم ہے چاہے خلیفہ بن کر ہمارے اوپر آیا ہوا ہو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ڈیموگریٹک ہے خلیفہ ہے ہم نے چن کر بیجا یزید انتخاب شدہ آدمی نہیں ہے منتخب نہیں کیا گیا ہے یزید کو لیکن اگر فرض کریں کہ ہم نے انتخاب بھی کیا ہو اور وہ آدمی اپنی بات کو منوائے تو دراصل وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ طاقت ہی حق ہے یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہی حق ہے اسی کی پیروی کرو اسی کی تمہیں مطابعت کرنی پڑے گی اسی کی تمہیں معاونت کرنی پڑے گی ہر صورت تمہیں اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے پڑے گا گویا طاقت کی تائید کر کے اور اس سے تائید لے کر تم زندگی ہی گزار دو یہ سارے کی ساری یہ یہ آپ کے ساتھ امام حسین نے اس بات کو اپنے سامنے رکھا آپ نے فرمایا ہمارے نانا کا یہ حکم ہے کہ تم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھالو کہ حق ہی طاقت ہوا کرتا ہے انبیاء علیہ السلام قتل کر دئیے گئے اور رسول بھی قتل کیے گئے صرف انبیاء نہیں رسول بھی قتل کیے گئے جو ان سے اعلیٰ درجے کے تھے یہ قرآن مجید میں حضرت تھا اسلاحی فرماتے تھے کہ رسول قتل نہیں ہوئے ہیں حالانکہ رسول بھی قتل ہوئے ہیں رسولوں کو بھی قتل کیا گیا اور وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب رسول ختم ہو گئے تو پھر کیا رسولوں کی ظاہری حیات کے ختم ہو جانے سے کیا حق بھی ختم ہو گیا یہ نہیں ہے حق کو آنچ نہیں سید مدودیل ایک جگہ پر بڑا شاندار جملہ لکھا تھا فرمایا حق کبھی نہیں ہارتا یہ سید کا ایک جملہ ہے اگر آپ کی مہنائز کے سامنے رکھ سکوں فرمایا حق کبھی نہیں ہے ہاں اہلِ حق کشک ضرور ہو جایا کرتی ہے حق کبھی نہیں ہارتا ہارتے ہیں تو وہ لوگ جو حق کو جھٹلاتے ہیں ہارتے ہیں وہ لوگ جو حق کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہارتے ہیں وہ لوگ جو حق کے سامنے ساتھ نہیں جکاتے ہیں وہ لوگ ہار جاتے ہیں بظاہر تو میں پوری دنیا کے در یہ نظر آ رہا ح Ont کہ اس وقت یہ لوگ جیت چکے ہیں حکمرانیہ ان کی ہیں ایمنیز ان کے ہیں یہ انہی کہکہ مات جاری ہے جو یہ چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ باطل ہے یہ باطل ہے یہ حق نہیں ہو سکتا حق کو ایک ثبات ہے اس کو تغیر نہیں ہے زمانے میں زمانے میں کوئی تغیر نہیں ہے حق کو حق اپنی جگہ پر محکم رہتا ہے ہمارے دین اسلام نے اس کی بلکل لگ تفسیریں فرمائی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ اس وقتی دنیا کے اندر جو کچھ دیر کے لیے یہ سماع اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے اور کچھ دیر کے لیے یہ زمین سجائی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک فناہ ہو جانے والی ہے کوئی آدمی وقتی شکست کو مکمل شکست نہ سمجھے اور وقتی فتح مندی کو فور پوری فتح مندی نہ سمجھے یہ فیصلے تیرا رب کرے گا کہ قیامت کے دن کون جیتا تھا اور کون ہارا تھا اور اس کے اندر اللہ نے پوری ہسٹری یہ قرآن مجید کی یہ امام حسین اور قرآن چل رہا ہے میں آپ کو سمجھاؤں تو یعنی موضوع کوئی ابتداء تھا کہ امام حسین اور قرآن قرآن کا لبے لباد یہ ہے کہ آپ کے سامنے شکست ہو جاتی ہے اور بڑے لوگ صحاب اللہ دودھ کی طرح مار دیے جاتے ہیں اور گڑے کھوڑ کر مار دیے جاتے ہیں اور تیلوں کے در ان کو ڈال دیا جاتا ہے اور کنگیوں سے ان کی کھالے کھیچ لی جاتی ہیں اور ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر میں ان کے چچا کی لاش گھٹری میں بند کر آتی ہے یہ پورا حمزہ گیا تھا یہ واپس کون آ رہا ہے جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہے جس کا ناک کان کا مسرہ کیا گیا اور جس کا جگر چبایا گیا یہ کون ہے بظاہر تو آدمی پورا گیا تھا لیکن واپس جس شکر میں نبی علیہ السلام کے سامنے آیا ہے پیغمبر کا حوصلہ نہیں پڑا اپنے چچا کو دیکھنے کے لئے نبی علیہ السلام کا حوصلہ نہیں ہوا شہید تو سب ہوئے تھے لیکن اللہ کے نبی کے یہ پہلے شیر ہیں حضرت حمزہ شیر تو اسلام کے بہت ہوئے ہیں جیسے حضرت ابن حجر اسکلانی نے لکھی عزدالغابا جنگل کے شیر یعنی جو غابا تھا مدینہ کی ریاست تھی اس کے جو شیر تھے ان کے بارے میں جب لکھا صحابہ فیمار فتح صحابہ صحابہ کی زندگی کے بارے میں لکھا کہ جنگل کے شیر یہ وہ شیر ہیں کہ جن کے پہلے امیر سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ آئے ہیں پہلے اور نبی کے گھر میں جس طرح سے آئے ہیں یہ اس طرح نبی نے بھیجا نہیں تھا اور نبی کو جس طرح ایسے ہی ان کا غام ہوا جیسے اپنے باپ کا غام ہوا کرتا ہے ایسے نبی جیسے ایک دلہن ہوتی ہے اس کو مزین کرنے کے لیے زینت بخشنے کے لیے اس کو جوہرات اور زیور اور رائش اور اس کو سنگھار کیا جاتا ہے حق کا زیور اور حق کا سنگھار حق کی عرائش اور حق کو خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ دار و رسل ہیں جیلے ہیں کوڑے ہیں فانسیاں ہیں ہج کڑیاں ہیں گردنیں کٹنا ہیں اور آدمیوں کو کوئلوں پہ لٹا کے خواب کی طرح ان کے بدن سے کوئلوں کی جو گرمی ہے وہ بٹائی جاتی ہے بلال کے سینے پر پچر ہوتا ہے اور سمیہ چیر دی جاتی ہے یہ حق ہے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردنیں اکدس کے اندر کپڑا ڈال کر لپیٹ کر نبی کی گردن کو ٹیڑا کر دیا جاتا ہے اور سبی کے اکبر مدد کو پہنچتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے انبیاء اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حق کی یہ ایک بہشان کے پوری قوم ہے اور ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے اور وہاں پہ اس آدمی کا کوئی حمایتی نہیں ہے آپ دیکھئے کہ اس کا باپ بھی ہے اس کے بھائی بھی کھڑے ہیں اس کے چچا ہیں اور برادری ہے اور پوری قوم ہے وہاں پر کھڑی اور وہ ایک منظر کو دیکھ رہی ہے اور وہاں اس کے سامنے اس مجمع کے اندر کوئی آدمی سوا دو آدمیوں کے اس کے کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے اور پوری قوم اس منظر کو دیکھ رہی ہے اور وہ منظر یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آدشہ نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشای لبے بام ابھی ساری قوم اپنے وقت کا بادشاہ قوم پارلیمنٹ ساری اکٹھی ہو گئی اور اس وقت کی ساری برری بہری فوجیں اکٹھی ہو گئی وہ سب اکٹھے ہو گئے اپنے اس آدمی کے مخالفت میں اور اس وقت کی کورٹ بھی یہی حکم دیتی ہے کہ یہ آدمی صادق اور امین نہیں رہا ہے اس لئے اس آدمی کے ساتھ ظلم کی وہ داستان روا رکھو کہ دنیا یاد کر دے اس کو کارنر کر دیا جائے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے وہاں پر یا تو حضرت ابراہیم کے بتیجے حضرت لوت ہیں یا پھر وہاں پر حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارا ہے تیسرا آدمی ابراہیم کے حق میں نہیں ہے اور وہاں سے حق کو رخصت کیا گیا ہے حق ہجرت کر گیا ہے اس جگہ سے اور حق چھوڑ گیا ہے سب کو سب یہ ہے حق کا کوئی ایک مقام نہیں حق کشتی بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ ہوتے ہیں باقی سب کے سب فنا کر دی جاتے ہیں یہ نوک کا حق ہے یہ حق آپ کو نظر آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجمع یہ چاہتا ہے کہ اس کو پھانسی دیا یعنی لوگ اس آدمی کو جس وقت وہاں کے جج نے فیصلہ کیا اور جج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رحم آ گیا کہ یہ سارا اس وقت کے مولویوں کا فساد ہے جو یہودی تھے اس وقت کے بڑے بڑے جبے امائیں کمائیں پہن کر عدالت کے اندر آئے تو جب وہ عدالت کے اندر آ کر بیٹھے ہیں تو جھوٹا قصہ گھڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساہر اور جادوگر بنا کر کے پیش کیا کہ یہ تو جادوگر ہے اور اس کی موت کا مطالبہ کیا گیا تو وہ جو رومی تھا بت پرست رومی یہ الہامی وذب کو ماننے والے لوگ ہیں خدا کو ماننے والے رسولوں پر یقین رکھنے والے کتاب آمنت باللہ و ملائکاتی و کوتب ہی و رسول ہی یہ اقیدہ تھا یہودیوں کا کہ وہ ایمان لا رہے تھے کتابوں پر رسولوں پر آخرت پر فرشتوں پر اللہ پر ان کا ایمان تھا لیکن وقت کے نبی کو وہ چونکہ اپنی مخالفت پر پا رہے تھے اس لیے دلائل و براہین کی بجائے انہوں نے اس کو ساہر مشہور کیا اور اس وقت وہ کس کی ریایہ تھے آپ یہ دیکھئے کہ وہ اس وقت ایک بت پرست رومی بادشاہ کی ریایہ تھے انگریزوں کی ریایہ تھے یونان کے سارے اور دائیں بائیں کے جبتے بھی روم کے لوگ تھے یہ ابھی تک کے سارا روم جو ہے یہ انگریزوں کی ریایہ تھے حضرتیسہ علیہ السلام کے دور میں بھی انگریز تھے رسول اللہ کے کیا ہے رسول اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے حیران ہو جائیں گے آپ کہا اچھا نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کچھ فرمایا تو حق اس کے اندر یہ کونسی چیز ہے کہ سامنے کھڑے ہیں اور آ گیا تو اس نے یہ کہا ریایت دینے کی کوشش کی جج دیں اپنی طرف سے کہ یار کسی طریقے سے میں اس آدمی کو ریعت دوں جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ نے کوشش کی تو کوشش کی اس نے کہ میں اس کو بچا لوں تو اس نے کہا کہ اچھا تم لوگ اس بات کی بات کرتے ہو ہماری اب عید آنے والی ہے تو ہم عید پر ایک آدمی کچھ بڑے مجرم کو چھوڑ دیتے ہیں جس پہ بہت سارے الزامات لگے ہوں یا جرم بھی ثابت ہو جائیں تو اس طرح کرتے ہیں یہ آدمی برا ہی صحیح عیسیٰ ماذا اللہ من ظالی لیکن ایک برا اور بھی ہے اس کا نام تھا برابا ڈاکو وہ لوگ کے بچوں کو قتل کرتا تھا قتل عام کرتا تھا ملکل لوٹتا تھا اور لوگ کو پتا تھا بڑا ظالم قسم کا ٹکڑے کر دیتا تھا ان بنی اسرائیل کے تو اس نے کہا اب تم بتاؤ یہ برابا میرے پاس ہے اور یہ حضرت عیسیٰ میرے پاس ہے تم ان دونوں میں سے اے یہودیو یہ بتاؤ کہ میں ان دونوں میں سے کس کو زندہ چھوڑ دوں اور کس کو میں پھانسی پر لگا دوں ان دونوں میں سے برا کون ہے سب سے زیادہ تم بتاؤ پوری قوم نے ایک زباد ہو کر کہا برابا کو چھوڑ دے برابا 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 اس کو چھوڑ دے عیسیٰ کو پھانسی لگا دے یعنی قوم اپنی اصلاح کرنے والے کے بارے پر یہ کہتی ہے وہ جو روح اللہ ہے وہ جو خدا کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں وہ جن کے ہاتھوں پر ترہ ترہ کے موجزات کا ظہور ہو رہا ہے جس کی ماں پکیزہ ابن حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے یہ ہوتا ہے عوامی رضی عمل اس لئے کبھی بھی میں نے میرا ولصفہ سارے پچھلے مسلحین جتنے آج تک کے گزریں ان کے بالکل الٹ میں ایک بیان بات کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی عوام کے حق بھی نہیں کیونکہ میرے نزید دنیا کی بدترین نسل جو یہ عوام ہوتی ہے ہمیشہ اہل حق کو قتل کروانے ان کو بری جگہ پہ پہنچانے یہ عوام ہی ہوتی ہے میں کبھی حکمرانوں کو اس لئے برا نہیں کہتا کہ حکمران اس عوام کی دہی کا مکھن ہوتے ہیں گندی عوام کے گندے حکمران جیسے صالحیت کم ہوتی گئی ویسے ویسے آپ کے اندر سے ویسے حکمران آپ کے اوپر آتے رہے بربادی ہو گئی اسلام کی آپ ان کو نیک کہتے ہیں بتائیے ابھی جو موجودہ صورتحال ہے حکمرانوں کا ایک ممولی سا حکم ہے جو ساری قوم کے حق میں انتہائی فائدہ بند ہے ساری قوم کے بلا شبا آپ کے پاس بے شمار سیاسی پارٹ میں ہوں کہ آپ رات کو دو بجے یا آٹھ بجے اپنے کاروبر بند کر دیا کریں تو آپ نے ان کی مان کر نہیں دے رہے ان کو پولیس کا گشت کروانا پڑتا ہے فجر کی نماز اس سے ملتی آپ کو آپ اگر ٹائم نہیں سوتے ہیں تو آپ حکمرانوں کی بات ماننے کو تیار نہیں اور کوئی دینی جماعت اس وقت ان کے حق میں مظاہرانی کاری کہ لوگوں سو جاؤ کوئی دینی جماعتہ بتائیں کہ غیر حاضر ہیں سنیمی وہابی شیعہ بندی سب کی مسجدیں خال نہیں حتی جوان اسلامی کے درس میں جا کے سٹیڈی سرکل کرتا رہا ہوں وہاں لوگ ٹائم سے نہیں پہنچے حتیٰ کہ ان کے اپنے لگے کا بھیر بھی نہیں پہنچتے اس کے بچے بھی نہیں پہنچتے نماز ہی بھی پڑھتے ہیں یہ حالت ہے جماعت کا میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ لوگ ان کو پاکیزگی کا سب زیادہ دعویٰ ہے کہ ہمیں عزماؤ ہم بھی ہیں ان کو یہ میں اس لیے کہتا ہوں یہ حالت ہے آپ کا آپ کس طرح حق ہو سکتے ہیں حق کو کسی کسی اور کے کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے جس وقت قریش اور جس وقت طائف اور قریش کے لوگ نبی علیہ السلام کو تنگ کر رہے تھے اور کوئی بندہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھا تو کیا طائف والے حق پر تھے ہم جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھانسی کا تقاضی کیا جائے حق پر تھے جس وقت حضرت عبرہ علیہ السلام کو مزاق اڑایا جاتا تھا حق پر تھے آپ مجھے یہ بتائیے کیسے حق پر تھے قوم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ ستایا حتیٰ کہ ان پر جیسے یوٹیوں کی طبیعت ہو گئی ہے جب آدھ بھی کسی پارٹی کے اندر اندہ ہو جاتا ہے تو وہ خارجی بن جاتا ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو یوٹیوں کا ہو جماعت اسلامی کا ہو ڈاکٹر اسرار کا ہو کوئی بھی ہو تحریک لبیک ہو فیضان مدینہ ہو سب وہ خوارج ہوتے ہیں وہ سیکلر بھی ہو تو وہ خارجی ہوتا ہے وہ کتنا ہی پڑھا لیے حضور کچھ کچھ بانٹ رہے تھے آگے عزب الخویسرہ یا اللہ کے رسول عدل کر اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے محمد عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا جی میں حق پسان دوں میں تو کسی کی رکھتا ہی نہیں ہوں بد زبان اور بدلہ عزب نے فرمایا اسی طرح کا ایک گروہ ہوگا وہ دین سے نکل جائے گا نمازیں بڑی پڑھیں گے بڑے ان کے دعوے انچے انچے ہوں گے لمبی لمبی داڑیاں اور حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا فرمایا یوں نکل جائیں گے جیسے زور سے تیر نکلتا ہوا پھارتا ہوا جانور کے پیٹ سے نکل جائے روزر کو نکل جائے نہ اس کو کوئی داغ نہیں لگتا کیونکہ تیزی کے ساتھ گزر چکا ہوتا ہے کوئی اس کو اگلازت نہیں لگتا فرمایا ایسے دین سے نکل جائیں گے ان کا کچھ نہیں بگڑی نے قتل کیا تاریخ میں ان جیسا متقی پر حیزگار نہیں ہے لیکن نبی کا فیصلہ بھی تو ان کے بارے میں آیا چکا ہے یعنی بعض اوقات لوگوں کو اپنی دینداری کا مظاہری دینداری کا اتنا زام ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ہیں حق میں ہوں حق یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہیں حق آپ کسی جماعت کے امیر ہیں مولانا ہیں کچھ بھی ہیں آپ حق نہیں ہو سکتے ہیں حق حق ہے وہ ایک الگ سے خداوندی عالم کی تعلیمات ہیں جو انسانوں کو دی گئی ہیں وہ قرآن ہو سکتا ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و فرمان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ حق نہیں ہو سکتا انسان اپنی مرضی سے حق کی جانت جا تو سکتا ہے مگر کلی حق کا احاطہ نہیں کر سکتا یہ آپ بات اپنی ذہن میں بٹھا لیں انسانی عقل کیا کہتے ہیں چراغ راہ ہے منزل نہیں قبال نے کہا تھا آپ حق کی کرن دیکھ کر تو جا سکتے اس طرف لیکن کلی حق کا احاطہ کر لینا یہ انسان کے بس کی باتی اسی لئے اللہ نے دوسرا نور جو نور وہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے باہر سے انسان کے اندر ڈالا ہے انسان کے اندر کا جو نور ہے دانش برہانی انسان کے اندر کا جو نور ہے وہ ممولی نور ہے وہ زیرو کا بلب ہے لیکن آفتہ بے عالم تا جو پوری دنیا کو چمکا دے یہ خدا کی صرف وہی ہو سکتی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی من سے سورہ تحریم کے شروع میں آتا ہے کہ بیگ مات کی کشنودی کے لیے شہد کو حرام کیا تو اللہ نے فرمایا نبی کا یہ فعل حق نہیں ہو سکتا اللہ کی حلال کی چیز کو پیغمبر حرام نہیں کر سکتا ہے بتائیے اب حق کدر کو گیا سمجھائیے ہمیں اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے لوگوں کو چھوڑ دیا اللہ نے کہا افا اللہ عنہ اللہ آپ کو معاف فرمایا لیمہ ذریعہ تک آپ نے کس لیے ان منافقین کو اجازت دے دی یہ مومی طور پر لوگ آ کر جب دینی مجالس ان کے حوالے سے حوالے دیتے ہیں میں نے نید آ رہی تھی میں نہیں درس پر آیا یا وہاں پر نہیں پہنچا مجھے یہ کام تھا مجھے وہ کام تھا یہ زیادہ عمومی طور پر منافقین والے بہانے ہوتے ہیں سونا سوسیاں کرنا کام کو دین پر ترجیح دینا یہ سارے کے سارے منافقین اس وقت بھی جب غزوہ تبوک آیا شدید گرمی کے اندر تو کیا ہوا کھیتریاں پکی مزے سے زندگی سارا کچھ نظر آ رہا ادھر جہاد فوری طور پر ٹھیک ہے جاؤ اللہ نے فرمایا آپ نے کیوں چھوڑا نہیں جاتا ساتھ کہتے چلنا پڑے گا ہر حالت میں تمہیں پتہ لگ جانے تھا نبی پھر تجھے تیرے حکم توڑتے ہوئے تجھ کو نظر آتے حکم توڑتے ہوئے نظر آتے پتہ چال جاتا منافقین کیا ہیں ہم جو لوگ زندگی میں مدہنت کرتے ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر اس چیز کو مدہنت نظر رکھا کہ آدمی کو حق کو بیان کرنا پڑے گا امام حسین نے اس حق کو بیان کرنے میں ایک اہم چیز کو اپنے سامنے مدہنت نظر رکھا اور وہ چیز یہ تھی کہ آپ نے اپنے سامنے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی اس حدیث کو رکھا جو کتاب الیمان میں آیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تم میں سے جو کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے پھر فرمایا جو تم میں سے اپنی زبان سے برائی کو روکنے کی ہمت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کو اپنی زبان سے اس برائی کو روک دے اور فرمایا اگر حالات اس قسم کے ہوں کہ آدمی نہ اپنی زبان سے روک سکے اور نہ اپنے ہاتھ سے روک سکے تو فرمایا وہ کلپ کے سے اس کو ضرور برا جانے اور ساتھ فرمایا یہ ایمان کا انتہائی کمزور انتہائی کمزور فرمایا یہ ایمان کا درجہ ہے آپ اس حدیث کے تناظر میں دیکھئے اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ آپ برائی کو دل سے برا نہیں جانتے آپ برائی کو حضم کرتے ہیں اور برائی پر باقاعدہ عمل کرتے ہیں تو آپ تو ایمان سے خارج ہو گئے فرمایا تھا ابھی ایمان سے نکلے گا نہیں کیا واللہ ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں ہم اس کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں برائی کو برائی کے ساتھ ایمان حسین اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ وہ مقام آیا ایمان حسین علیہ السلام کا جس مقام پر ایمان حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے برائی کو روکنے کی برپور کوشش کی اور اپنی زبان سے بھی برائی کو کوشش کی اور آپ نے اپنے تیسرے درجے پر جا کر اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا کیوں حسین ابن علیہ نے کہا کہ میں اضحف ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ ہوا کرتا ہے لیکن آدمی کے عظم کے سامنے پہاڑ نہیں رکھ سکتے ہیں عظم او چوک کوحسارہ ماند اقبال نہیں لامہ اقبال کے کربلا کے موضوع پر جب نظم لکھی تو اس میں لکھا کہ حضرت اس طرح تھے جیسے کوحسار اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں پہاڑ اسی طرح امام حسین قاظم اپنی جگہ پر کھڑا رہا عظم امام حسین کو دیکھئے کٹا ہوا جسم نہ دیکھئے جسم کے حوالے سے دیکھیں وہ تو کربلا میں چور چور اس طرح مبارک کر دیا گیا نہ وہ پیغمبر کا بچہ نہ چوم نے کے قابل رہا نہ گلے لگانے کے قابل رہا کس کو سن کر زینب روتی اپنے بھائی کو کس کو دیکھتی کیمہ کو دیکھ کر روتی رسول کے پاس تو اپنا حمزہ کی پوری ناک آئی ہوگی اور پورا کان آیا ہوگا لیکن زینب اور امی قلصوم اور رباب کے پاس تو نہ ناک آیا نہ کان آیا کچھ بھی نہیں آیا ایک کیمہ پڑا تھا کربلا کے میدان کے در اور کچھ بھی نہیں تھا اصل چیز یہ بات دیکھنے کی تو کیا حسین اپنے جسم کے ذریعے سے اگر مٹ گئے ہیں تو کیا حسین کی جو سوچ تھی جس کو آج تم حسینیت کہتے ہو کیا وہ بھی مٹ گئی تو حق اپنی جگہ پر قائم رہا حق اپنی جگہ پر قائم رہا اہل حق کا جسمانی وجود مادوم ہوا لیکن روحانی وجود اس کا مادوم نہیں ہو سکا وہ تو آج بھی ایکزسٹ کر رہا ہے آج بھی آپ لوگ کے درمیان میں پھر رہا ہے یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے امام حسین نے اپنی پوری ادوار کے اندر سیاست مدنیہ کے اوپر جب آپ نے پورا اثر ڈالا ہے تو اس پورے اثر کے اندر آپ کو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اس بات پر نظر آئیں گے کہ حق ہی طاقت ہے طاقت حق نہیں ہے یہ وہ مقدمہ باندھا ہے میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کا حسین سیاست مدنیہ کے مقام پر اس موضوع پر انشاءاللہ حلزیز آئندہ گفتگو کی جائے گی اللہ ہمیں اس موضوع کا ادراک اور فاہم لینے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ ربی موضوع